ناظرین اس وقت ہم یختانگے کیمپنگ پورٹ سے مزید اوپر جا رہے ہیں اور سنائے کے اوپر ایک بازار بھی ہے وہاں سے کچھ سمان لیں گے بار بی کیو کا یہ دیکھیں کتنی خوبصورت طریقے سے بہت سینٹھنڈی کر رہے ہیں یہ ایک اور برچون کی دکان تنور تو جناب اوپر سے جو ہے وہ کچھ بار بی کیو کا سمان لیں گے انساری چکن والا آگیا ہے چلیں گے چکن والے سے اور سبزی والے سے ذرا میں گروسری کر لیں یہ ناظرین ہم آگے ہیں اپنی گروسری کرنے اور جناب لیسن لے لیا ہے اور آلو لیں گے کل پرسو آج تو بار بی کیو کریں گے تو کل انشاءاللہ پرسو کو آلو کی کوئی چیز بنائیں گے سبزی کے ساتھ نہ لیکن تازی سبزی رکھا ہونا اور یہ جو ہے یہ ان کے پاس یہاں جو ہے پتہ مجھے یہ چلا کہ باسمتی نہیں کھایا جاتا یہاں چاول میں ان کے پاس صرف سیلہ ہے تو یہ سیلہ کی چار کالٹیز ان کے پاس رکھیں گے یہ ایک سو نوے ہے ایک سو اسی ہے یہ سو ہے تو باسمتی یہاں آویلبل نہیں ہے تو سیلہ ہی پکائیں گے اور دال میں ان کے پاس اس ایکسپیکٹڈ معاش ہے دھلی معاش یعنی بغیر چھلکے کے چھلکے والی معاش یا ثابت معاش اور چنہ اور پھر لوبیے کی تین قسم ہیں اور زیادہ تر جو ہے وہ یہ گھی جو ہے وہ مل جاتا ہے تیل جو ہے جس رہا میں ان سے کہا تو انہوں نے مجھے آگے سے تیل لا کے دیا یہ والا تیل لا کے دیا آگے سے اور بھئی یہ اس کے بغیر زندگی نامکمل ہے بھائی یہ دیکھا مینگورا روڈ مٹا چو بھائی پھلی آئی بھی ہے لوکی تازی آئی بھی ہے اور شملہ مل جائی بھی ہے یہ خیرہ بڑا تازہ ہے اور باقی پھل بھی یہ یہ تھے انگور بہت مزائی میٹھا ہے میں نے بڑا ٹرائی کیا اس کا مزا آیا اور وہ آگے آپ دیکھ رہو نا وہ آگے مرگی کٹ رہا ہے ہمارا بلکہ کڑی اوصل لالا مرگی کڑی ہے آئے آگے 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 جزاکاللہ یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ساڑھے چار سو کا ایک دانہ ہے اور اس میں ایسا نہیں ہوتا آپ کو کہ لیگ اور سینہ الگ الگ مل جائے تو بس آپ کو پورا دانہ لینا ہوگا تو آپ ایک دانہ لی لو ساڑھے چار سو گا اس کا یہ پیس پیس کر کے آپ کو دے دے گا تو یہ ہم نے دو دانے لے لی ہیں نو سو کے اب آگے جاکے اس کو دھوتے ہیں اور پھر اس کی میرینیشن کرتے ہیں آپ کو میرینیشن دکھاتے ہیں کہ اس میں کیا مسائلے دلتے ہیں کیا لوازمات اس کے اندر ہوتے ہیں ٹھیک ہے جزاک اللہ اللہ شکریہ ڈعم شکریہ ساڑھے چند ساڑھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈعم یہاں ناظرین آپ نے دیکھا یہ ویو اس ویو کے اندر جو ہے وہ اس پرٹیکلر کورنر پوائنٹ کوئی پر ہم بیٹھ کے کریں گے چکن تککے کی میرینیشن یہ ایک بہت ہنبنیک ایکسپریینس ہے تو میں نے کہا کہ میں نے اس جب میں ، میں نے اس سب میں بدا سے خریدی ہے یہ چکن ابھی میں نے آپ کے سامنے بازار سے خریدی ہے ایک چھوٹا سا بھنڈ ہو گیا وہ بھنڈ یہ ہے کہ میں نے کہا تا کہ مجھے ایک چکن دے سے چار میٹھ کرتے گے اٹھنے جو اسے بارہ سے کھڑے لئے تو تھاں جو اس چھوٹے پیچیں اچھی میرینیشن ہو جائے گی اور اچھا مزا آئے گی یہ آپ کو مرینیشن ایسے کریں گے کہ اس کا جناب ہم بنا لیں گے کیالا اور یہ چکن ہے یہ میں نے وہی نیچے سے دھولی تھی تو یہ دھولی ساف چکن پیسے ہیں ان کو میں اس میں ڈال لوں گا ایک اک کر کے اس لئے اٹھا رہا ہوں کہ اس میں تھوڑا سا پانی ہے آلدھو میں نے اس کو کافی فریٹر کر دیا ہے لیکن پھر بھی یہ جو پانی ہے وہ نہ آئیس کے اندر اور یہ مرینیشن خوش کر رہا ہے اب آپ پیس دیکھیں یہ نارمل جو کورما بوٹی کے پیس ہوتے ہیں یہ وہ پیس ہیں میں نے ان کو بولا تھا کہ مجھے جو ہے وہ آپ جو چھوٹا ٹکا بوٹی پیس ہوتا ہے وہ کر دیں لیکن وہ شاید سمجھنے میں ان کو تھوڑی سی مشکل ہو گئے تو یہ ہم نے جناب مرگی ڈال لیس کے اندر ساری یہ دیکھیں جی اور مرگی ڈال لینے کے بعد اب جناب ہم اس میں ڈالیں گے لیسن ادرک پسا ہوا اور یہ لیسن ادرک پسا ہوا ہے یہ ہم اس پہ ڈال لیں گے ٹھیک ہے جی اور جناب یہ جو ہے یہ ہیں شان کے تندوری مسالہ تو یہ سمجھیں کہ آلموس ٹھیک وارٹر پیکٹ ہے یہ ڈال لیں گے چونکہ یہ دو کلو ٹھیک ہے لہذا ایک پیکٹ ہے کوارٹر پیکٹ جو ہے تندوری مسالے کا اور ڈال لیں گے تھوڑا سا یہ انوائیمنٹ کی وجہ سے وہ ہو گیا ہے پورڈری فارم میں نیرا یہ چونکہ فل پیکٹ ہے اچھا جی پھر یہ ایک ہم ڈال لیں گے چھان چکن ٹک کا مسالہ تو یہ جناب ایک تو اس کو کاٹنا بھی دونے ایک مسالہ تو یہ ایک میں نے تندوری مسالہ ڈال لیا ہے وہ سوری چکن ٹک کا مسالہ تو اب آپ سمجھیں گے ایک چکن ٹک کا مسالہ ڈال لیا ہے اور تقریباً سوہ پیٹٹ جو ہے وہ میں نے تندوری مسالہ ڈال لیا ہے تو یہ دو کلو چکن کے لیے سوری یہ دو کلو چکن نہیں ہے یہ دو پوری پوری چکن ہے تو ای ٹھنگ یہ جو چکن ہے یہ ایک چکن لگ بھگ جو ہے وہ کوئی سوہ دو کلو کی ہی ہوگی تو کٹ کٹا کے سوہ کلو ڈیڑھ کلو تو یہ آلموس ڈھائی کلو کا گوشت ہے اب جناب اس کو خوب اچھا سا لہسا ندرک کے ساتھ خوب اہا ایک چیز اور یہ جو یہ چلے آئی جو ہے وہ بار میں کرتے ہیں پہلے اس کو خوب اچھا سا اس میں مینیٹ کریں مکس کریں خوب اچھا طریقے سے میک شور کریں کہ لہسا ندرک مسالے سب بوٹیوں کے اوپر یکسا طریق سے لگ جائیں ایسا نہ ہو کہ کہیں صرف لیسن لگاوہ ہو اور مسالہ نہ ہو تو مزا نہیں آئے گا اس میں آپ نے خوب اچھے سے اپنے ہاتھ جیند وہ دندے کرنے ہیں اور ہر بوٹی پہ اچھا سا جائے وہ آپ اس کو لیپ دیں جتنی اچھی جو ہے وہ اس کے اندر آپ مسالہ لگائیں گے اتنا اس کو اچھا جو ہے وہ میری نیشن جو ہے وہ اس کی ہوگی تو مسالہ جو ہے وہ خوب اچھا تا بوٹی کے اوپر اندر باہر اچھی طریقے سے کریں گے اور یہ دیکھیں ایسے اس طریقے سے کہیں گھٹلے ہوں تو ان کو جائے وہ لیے دیں اور خوب مکس کر لیں ہم اس سے نکال لیں خوب اچھا سا اچھا سا مسالہ مکس کر دیا ہے اچھا تھوڑا سا تیل جو ہے وہ ڈال دیں اس سے ہوتا ہی ہے کہ یہ ذرا جو ہے وہ سوندھے جو ہے وہ ٹکے بنتے ہیں اگر آپ تھوڑا سا آئل اس میں ڈال دیں پھر آپ جب یہ بار بیگیو کر رہے ہوں گے تو بار بیگیو کرتے وقت جو ہے آپ اگر ہلکا سا بھی بس اوپر تو ہلکا سا اگر آپ اوپر کٹا سی دیں گے آئل کا بار بیگیو کرتے ہوا تو وہ اناف ہوگا اس کے لئے اب یہ آئل بھی شامل کر لیا ہے ہمیں اس میں اور یہ جناب آپ کی نیرنیشن میں ریڈی ہے یہ دیکھیں اس کا کلر کتنا خوبصیبت آیا ہے کیونکہ تندوری مسالہ ہیں تندوری مسالہ میں پھورا کلر ہوتا ہے اور سپائسز جو ہیں کیونکہ مجھے تیز پسندہ تھوڑا تھا سوڑا دو پکٹی سی لئے جو اس کی ہیں تاکہ ذرا نکلتے ہوئے سپائسز میں یہ دیکھیں یہ ہمارا میرینیشن تیار ہے اس طریقے سے آپ کا ہاتھ ہو جانا چاہیئے میرینیشن کرتے ہوگا اور اب یہ کرتے ہیں جی اس کو میں ہاتھ دوتا ہوں اور اس کو پیٹ کرتے ہیں اور پیٹ کر کے تھیلی بانتے اس کو ریابون لگا دیتے ہیں آئس پاکس کے اندر اور پھر یہ ہم جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں جناب شانگلہ ٹاپ پہ تو شانگلہ ٹاپ سے ہم کوئی آدھا گھنٹہ دور ہیں تو شانگلہ ٹاپ گھومیں گے گھوم پھر کے پھر ہم واپس آئیں گے یا کمپنگ پورٹس میں اس وقت تک یہ میرینیٹ ہو چکا ہوگا ابھی جناب بجرہ ہے سوہ دو تو موسٹ پرابلی ہم سوچھے بجے یا ساڑھے چھے بجے آس پاس یہ باربیکی سٹارٹ کریں گے تو پور آورز موسٹ پہ موسٹ پہ موسٹ پہ موسٹ موسٹ پہ تو موسٹ پہ جب بھی آپ تور پر نکلیں اور یہی جو مختلف چیزیں ہیں یہ جو ایکٹیوٹیز ہیں اس کی وجہ سے مجھے جو ایکٹیوٹیز میری ہمیشہ سے پرسرنٹ رہی ہے کیونکہ روڈ ٹرپ میں جب آپ اپنی گاڑی میں یہ ٹرپ کر رہے ہوں تو آپ اس قسم کی جو ہے وہ تمام ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ بڑی آسانی سے پرفارم کر سکتے ہیں اور یہ چھوٹی چھوٹی ایکٹیوٹیز ہیں یہ آپ کی جو ٹور ہے اس کو ایکسپیرینس کو بہت انرچ کر رہی تھیں تو اس طریقے سے اس ماحول میں ایسے یہاں بیٹھ کے یہ میرینیشن کرنا یہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں کیا کیا آپ بات ہے جی تو اس قسم کے ایکسپیرینس یہ کرنا ضروری ہے یہ ضرور کی چاہیئے ہائیلی رکمندی تمہیں گے ناظرین ایک چیز کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے جو بھی آپ کچھرا کریں ٹیشوز اور وائپس اور ٹھیلیاں ان سب کو جو ہے وہ آپ نے کچھرے کو ہمیشہ یاد رکھیں اپنے ساتھ لے کے جانا ہے کبھی کچھرے کو یہ دوسر پیا تھا ہم نے یہ سارا کچھرا ہم نے بنایا ہوئے اس قسم کی اب تک کوئی ہم دس بارہ تھیلیاں جو ہے نا وہ بھر بھر کے کچھرے کے ڈرم میں پھیک چکے ہیں یہ جو جس نے بھی یہاں بانفائر کیا یہ تو چلنج سمجھ آتا ہے یہ بائیو ڈیگریڈیبل ہے لیکن یہ جو آس پاس تھیلیاں ہو یہ کچھرا ہے یہ اس نے اتنے حسین محول کو آپ جرہا یہ محول لیکن جرہا سائد اوپر تو یہ جو جنت نظیر محول ہے اس محول کو تباہ کرنے کی جو ہے نا پوری پوری یہاں کوشش ہی گئی ہے تو اللہ کے واسطے یہ کام نہ کریں یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب الزتی ہم پر اور دھرتی پر کہ اتنے خوبصورت اتنی خوبصورتی اللہ نے زمین کو دیئے اور ہم اس کا یہ حشر کریں گے تو نہ تو ہم ہماری اگلی نسلیں ہمیں ماف کریں گے اور یہ سوچیں کہ ہم یہ کیا ان کے لئے چھوڑ کے جا رہے ہیں ہمیں تو یہ نظاریں مل رہیں یہ کچھرے کے ڈھیر ہوتے رہیں گے تو ان کو کیا ملے گا یہ کچھرا ملے گا انہیں تو اللہ کے واسطے بھائی جب بھی آئیں اپنا کچھرا ساتھ لے کے جائیں اور میں تو میں اگر یہ ٹوریزم منسٹری میں ہوتا ہے تو میں تو لٹرلی یہاں پر فائن لگا دیتا کہ جس کا کچھرا جو بندہ پھیکتا وہاں نظر آیا ہے روڈ پہ شڑک پہ اس کے اوپر کم سے کم جائیں وہ پانچ ہزار روپے کا فائن کریں گا اور اس سے کچھرا اٹھوائیں گاڑی سے باہر پیتا ہے تو باہر سے اس کا کچھرا اس کے اندر ڈالیں اس سے پہیں صاف کرو اور صاف کر کے جائیں وہ کچھے کے درم میں لائیں کوئی طریقہ ہوتا ہے کوئی مالسپ قوموں کی طرح جو رہنا ہم کب سکھیں گے سیف کریں بھائی اس انوائیمنٹ کو یہ جو انوائیمنٹ ہے یہ جو ماحول ہے یہ ہم سب کی ہم سب کا کلیکٹیو ایسٹ ہے یہ نہ سمجھے کہ میں چونکہ یہاں آ گیا ہوں تو اب میری مردی میں جو دن چاہے بربادی کرتا ہوں سوری فور بین ایموشنل لیکن کیونکہ مجھے خود سینو تنبی سے اتنا لگاؤ ہے اور اتنا شوق ہے تو میں جب ان اچھی اچھی لوگیشنز پہ آکے یہ بدتمیزی دیکھتا ہوں تو اس پہ مجھے بہت بستہ آتا ہے تو پلیز اویرنیس پھیلائیں یہ ہم سب کا کلیکٹیو ایسٹ ہے اس کو بچائیں اپنے لیے اور اپنے آگے آنے والی مجھنے دیں موسیقی موسیقی